پھٹ بھی پڑا ہے وہ کیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز کی جانب سے جو خط دکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کی نظیر کسی بھی عدلیہ یا ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں تمام برے صغیر میں جہاں پچاس کے قریب ہائی کوٹ ہے کسی جگہ کسی آہ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کے ججز کو اس طرح تکلیف میں تکلیف میں اور اس طرح ان کی سرویلنز کہیں نہیں کی گئی یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو آپ نے لکھ دیا ہو یہ چھے ہائی کوٹ کے ججز ہیں چھے ہائی کوٹ کے ججز ہیں ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے دو ہوتا ہوتے ہم کہتے کہ یہ بھی دو گروپ بندی کی بیچ میں آکے اپنی موقف کو بڑھا رہے ہیں چھے سے اسلام آباد آئی کوٹ کے ججز ہیں اور ایک چیف جسٹس اور ایک حسن گول اورنگ زیب صاحب کا نام اس پہ دست کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اگر ان کو بھی شامل کیا جائے چھے ججز میں ان کا نام بھی چھپاوا ہے تو سات ججز پر چھے بھی لے لیں اب چھے جج کہتے کیا ہیں چھے جج کہہ کیا رہے ہیں کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیاضی سلوک ہو رہا ہے ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ اس ریاست کا بڑا مضبوط طاقتور ادارہ آئی ایس آئی وہ براہ راست ہم پہ پریشر ڈالتا ہے دباؤ ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو اس قسم کے فیصلے دو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے ان پہ عذیت عیزہ رسانی کی جاتی ہے ان کو ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں ان کو درائیات دھمکایا جاتا ہے پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رونز میں اور بیڈروم میں نصف کیے گئے جن کی جو لیٹس ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین رکھتا ہے ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہیں اب یہ کہنا کہ ان کو یک دم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کہ حق میں بات کرنے کا اور یہ سیاسی سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں اور یہ واقعات نہیں ہوئے یہ کوئی ایک دن میں انہوں نے نے یہ سوچ لیا بیان دینے کا یہ بیان یہ بیان یہ موقع انہوں نے جولائی دوزار تی دوزار تیس جولائی دوزار تیس کو اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ چیف جسٹس آمر فاروق کا کیا رویہ تھا انہیں کہا کوئی نہیں میں بات کر لوں گا ڈائریکٹر جنرل سی سینٹرل آئی ایس آئی کے سے اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لیا وہ آپ کا اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے کوئی دھمکی نہیں آئے گی فروری تک انہوں نے انتظار کیا فروری کو فروری دوزار چوبیس کو انہوں نے کار خط لکھا اور اس خط کے منرجات چیز جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے چیز جسٹس عمر اطاب بندیال کے پاس بھی پہنچے سینئر پیونی جج جو جب سینئر پیونی جج تھے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ان تک بھی پہنچے کوئی اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور یہ بدستور ججوں کو دباؤں میں لیا جاتا رہا تاکہ انہوں نے پرسو ایک اور خط دکھا ہے اب اس خط کی کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں یہ خط یوں ہی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے یہ افثانہ ہے اب کیا یہ افثانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے کوئی اس میں سچائی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے ناظرین کو یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں آئی ایس آئی کی طرف سے انکار آ جاتا ہے ہم نے نہیں کیا ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے اب آپ اپنے کس طرح پر رکھ رہے ہیں ایک پہمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے رنگ آف ٹروتھ کس کی بات رنگز ٹرو رنگز ٹرو گھنٹی بجتی ہے سچائی کی یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا دو خط پہلے لکھے ہیں یہی شکایات کی ہیں سال کے پر محیط یہ ان کے شکایتیں ہیں یہ سچی بات لگتی ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جاج نہیں ہے اکیلا چھے جاج ہے ایک خاتون جاج ہے وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہی ہے اور برمداد تیسری پر مرتبہ کر رہے ہیں یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبہم مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آکے ٹیلی فون آتے ہیں میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں فون کا پتہ ہی نہیں کون وہ انکار کرتے ہم نے نہیں کیا میں نمبر نہیں ہوتا نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلا بیان کیا ہے سپیسیفکلی بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے ہیں ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے ہیں اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جاج اور کون سا رشتہ دار تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پرکنے کا کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے ایویڈنس نہیں ہے تقویت اس شہادت کو تقویت پہنچتی ہے وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کرابریٹ کرابریشن ہے اس کی یہ اکیلہ آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں جو اس کو اس کے بیان کو مطبر ثابت کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کرابریشن ہے کرابریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں کیمرہ تو نکلا ہے بیڈروم سے کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا رہے تھے وہ بلب بدلنا چاہتا تھا وہ بلب بدل گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہے اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ نکال کے جب اسے اب یہ کرابریٹ ہو گیا ان کی ان کی بیان کو اب یہ کرابریشن اور رنگ آف روت ان چھے ججز کے بیان میں اوکے خط میں آتا ہے اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس آمر محمود چیف جسٹس عمر اطاب بندیال چیف جسٹس آہ قاضی فیدی سا کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج سے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا یہ لکھا ہے اب ان کے پاس ایک مدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشن کانسل کے سامنے پیش کر دیتے تھے اس کا اختیار ہے کہ نہیں وہ ایک بڑا موتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے موتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بناوی بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھائی صاحب رکے سنیں چھے جاجے سپریم کورٹ کے اسلام آباد ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ عدلہ ججوں پہ اس طرح آہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سب آرڈنیٹ جوڈیشنی میں بھی جو جج جس ڈسٹرک جج کے اوپر آہ دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا اس کو بھاول پر بھیج دیا پنجاب واپس بھیجا پھر بھاول پر بھیج دیا اب اسنی باتیں جو کہ کروبریٹ بھی کرتی ہوں جو رنگ آف ٹروت بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے اور چھے جاجو آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں اے یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے it is انڈر اٹیک اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ قادی صاحب اس کا نوٹس یہ کال جو ہو گئی آہ فول کورٹ کی میٹنگ ہمیں نہیں اس میں پتا کیا ہوا کچھ نکلا تو نہیں اس فول کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک آہ ٹرائیبیونل بنا دیتے ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے میں آپ نے گیارہ ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے اوپر سے شروع کریں وان ٹو تری فور فائیو سکس سیون این نائن ٹین ایلیون ٹرائیبیونل بنا دیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا قادی صاحب کو اتراز ہوتا تھا عمر بندیان صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے جونئر ججز کو لگاتے آپ گیارہ ججز کا تیرہ ججز کا بنچ بنائیں سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز اور ان کے آگے یہ مدہ یہ یہ لیٹر ایز ای کمپلینٹ پیش ہو وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو ان کے وکڑا بھی پیش ہو نوٹس دیں جس جس میں اس نے رانگ ڈوئیگ بھی کی ہوئی ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے جس کا نام اس میں آیا جس ادارے کا اس کے ہیڈ کو بلائیں وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپریلیشن ہے چھے ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے وہ کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے میں اس لیے یہ ارض کروں گا چیز جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں یہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ گھنٹوں کی بات ہے سیریس اس میں نظر آئے چیز جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقہ سینئر نائن اور ایلیون اور تھرٹین سینئر ججز کا اسی وقت آہ ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے چودری صاحب میرا ایک چھوٹا سوال ہے ایک وقت تھا کہ انہی اجنسیوں کے کہنے کی اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر صاحب علی زرداری کا بازو مروڑ کے آپ نے عدلیہ کو بحال کریا تھا تو آپ کو کیا اب اس پر شرمندگی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا دیکھو میں نے کوئی کسی کا بازو مروڑ کے نہیں کہا تھا زرداری صاحب نے یہی کہا کہ میرا بازو مروڑ کے دن بحال کروائے زرداری صاحب نے ہی کرنا چاہتے تھے ان کو لوجک سے کنونس کیا اور پھر وہ بحال ہو گئے ججے ہونا چاہیے تھا ان کو وہ غلط ڈسمس ہوئے تھے باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج شاہبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرا لیا اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تصف ہے کوئی تصف نہیں شرمندگی کی تو بات ہی نہیں میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرا ہے اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کوئی افتخار محمد چودری کو بحال نہیں کرایا اگر افتخار محمد چودری کی جگہ عمر عطا بندیال ہوتا اس کی جگہ قاضی فیضی سے ہوتا ہاں جو ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہے چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور ہم اس کے تب بھی خلاف تھے آج بھی خلاف ہے کہ کوئی آہ فوجی افسر کوئی آرمی چیز آہ پکڑ کے بادو سے اور چیف جسٹس کو نکال دیں اور باہر کریں پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہیے سعید و زمان صدیقی صاحب تھے چیف جسٹس تھے آہ سپریم گھوٹ کے ان کو پرویز مشارف نے کہا آپ فارغ ہیں انہوں نے بستر بستر بان بانا سامان شامان لیا شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے اسی طرح انوارو لاکھ تھے بڑے کانٹرورشل تھے انہوں نے شہید جنف کار علی بھٹو کو فانس ہی لگایا تھا پر وہ بھی کبوتر کی طرح چلے گئے آہ ان سے پہلے یاکوب علی صاحب تھے وہ بھی گھر چلے گئے افتخار محمد چوہدری نے جب ان کو کہا کہ آپ استیفہ دیں جنرل انہیں گیراب ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہا آپ استیفہ دیں افتخار محمد چوہدری نے کہا میں نہیں دیتا انہوں نے کہا آپ کو استیفہ دینا پڑے گا انہوں نے کہا میں نہیں استیفہ دوں گا آئی ایم دی چیف جسٹس اور میں چیف جسٹس ہوں جب یہ آواز وکلا تک پہنچی کہ یہ ان کا آہ مذاقعہ ہوا ہے وکلا ایک سمندر کی لائر کی طرح اٹھے اور سارے ساحل پہ انہوں نے ڈوبو دیا تھا یہ وکلا اسی طرح ایک سمندر کی لائر کی طرح اٹھیں گے پر یہ ججز اس لیٹر کو سیریس لی لیں خیبر سے آہ کراچی تک اور لاہور سے واگا تک جتنے سپیریئر کوٹس کے ججز ہیں وہ یہ سمجھیں یہ چھے جج سہبان ہماری بات کر رہے ہیں ان سے بھی یہ ہو رہا ہوگا یہ ان کو بھی ججز کو سب کو جوڑ کے مل کے کٹھے بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہم نے یہ برداشتی کرنا اور ہم نے اس پہ یہ ٹرائیبیورل بنا کے جسے میں نے کہا اور اس کی آہ تیہ تک پہنچنا ہے اور ذمہ داروں کو آہ ذمہ داری ان کی لگانی ہے ہم نے بتائیں گا کہ آج ہے آہ وزیراعظم شباز شریف کی چیف جسٹس قاضی پاہستان صاحب سے ملاقات ہونے جاری ہے اس طورتحال میں کیا وزیراعظم آہ کیونکہ ایجنسیا ان کے انڈر ہیں چیف جسٹس پاہستان سے کوئی ملاقات کرنی چاہے کی آہ جو فل پورٹ باز کے کرنی تو نہیں چاہیے تھی نہیں کرنے چاہیے اور کرے اور ہوگی بھی آہ اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائیبیونر بنائے بھئی آپ کہوں نے بتانے والے آپ کے تو فریق ہے چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو ڈی جی سی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ سٹاف آفسرز ہیں تو دی پرائیم نیسٹر انک میں یہ انہوں نے یہ نہیں کیا شریف لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازعہ بات ہے جس کی جس کو تیہ ہونا ہے تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائی کی پیالی میں چینی کافی ہے ٹھیک ہے دیکھو ہم میں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور اس بار اسوسییشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا بہت عزت دی ہے میں تو ان کے ساتھ رہوں گا پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے جوان لیڈرشپ ہے میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں سترہ سال اور اب میرے میں وہ فیزیکل آہ جیلیٹی تو نہیں ہے جو اُس وقت چھلانگ مار کے اور گاری کے چھت پہ چڑھ رہے ہوتے تھے اور تقریریں پر ان کے ساتھ ہوں اور جو جوان لیڈرشپ آئی بھی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے تأصف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے پاکستان بار کاؤنسل کو بھی اپنی اندرونی وکلا کی سیاست چھوڑ کے جس طرح وکلا کو ہم نے کٹھا کر دیا تھا میں اس کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا صدر بھی ہوا اس تحریک کے دوران اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں ایک کنونشن بلائیں جس میں دونوں سوچیں جو بار اسوسییشن کی ہے ان کو بٹھائیں جو اب ان کے مخالف ہے اس کو عزت زیادہ دیں اس کو زیادہ عزت دیں اور اس چیلنج کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے چیلنج لیا تھا جب ایک آرمی چیف نے ایک چیف جسٹس کو گھر بٹھا دیا میں صرف یہ کہ احتضاء صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتے چلیں کہ احتضاء صاحب لاس ٹائم بھی انہیں لوئرز کوارڈینیشن کاؤنسل نے پقاعدہ متقب کیا تھا لیڈ کیا تھا اب بھی ہمارے لوئرز کے اندر یہ بات بازی طور پر چل رہی ہے اور احتضاء صاحب آنے والے دور میں انشاءاللہ عزیز لیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو انہوں نے پچھلے عرصے سے جس طرح وائبرنڈ ہو کے احتضاء صاحب نے ایک رول پلے کیا ہے وہ کلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز اور اس وقت بھی اور اب بھی تو ہم باقاعدہ گزارش بھی کریں گے اور ہم باقاعدہ اپنے لائرز کمیونٹی کو موٹیویٹ وار موبیلائز بھی کریں گے کہ احتضاء صاحب بلکل یہ ساتھ رہیں گے اور فرنٹ کے لور لیڈر کے طور پر انشاءاللہ کردار ادا کریں گے اس وقت بھی بار کانسلین ڈیوائیڈ تھی بار ایسوسیشن ڈیوائیڈ تھی لیکن اس کے باوجود بھی لائرز نے بہت بڑی ایک ایک کردار ادا کیا جس کی بدولت آج آج یہ جو سپرین گوڑ یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ مرہونے منت ہے اس لائرز مومنٹ کی انہیں سوچنا ہے کہ اس لائرز مومنٹ کی وجہ سے آج یہ ججز ہیں گوکلا نے پاسداری کی ہے ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان اس جوڈیشنی کو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اپنا اجزاز صاحب نے بتا دیا ہے کہ ملنا نہیں چاہیے جسید قاضی فائز صاحب کو ہمارے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے نہ علامی آیا اس وقت کہ فل کوٹ کا علامی آ گیا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے تھا لیکن یاد رکھیے گا کہ وقلا تحریک جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور اور عید کے فوراں بعد ابھی پروفیشنل گروپ کا بھی اجلاس ہوا تھا اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں میں یہ ارض کر دوں آخر میں کہ یہ چھے ججز جو ہیں یہ قوم کے ہیلو ہیں اور قوم ان کی اس یہ جو انہوں نے کیا ہے خط رکھا ہے اور یہ جو قدم اٹھایا ہے دلیرانہ قدم اٹھایا ہے ایک سال سے اٹھا رہے ہیں اور سارے ججز پاکستان کے سن لیں کہ یہ موقع ہے یہ وقت ہے کہ آپ نے کورنیلیس کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے یا چیف جسٹس منیر کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے اب قوم اس طرح آپ کو جج کرے گی کورنیلیس کا قبیلہ اقلیت میں بھی جب تھا کورنیلیس وہ لکھتا تھا فیصلہ جو اس کے دل میں اور ضمیر مانتا تھا ایک کرسچن تھا منیر جسٹس منیر تمیز الدین کے فیصلے سے لے کے گورنر جنرل ریفرنس دو سو کے کیس میں مارشل لو کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا وہ وہ قبیلہ ہے آج کے بعد یہ جج پیچھانے جائیں گے اس سے کہ یہ جا رہے ہیں کورنیلیس والے یہ جائیں وہ جو منیر کے ساتھ ہیں